بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شروع میں کہا گیا کہ عمران خان کو لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں رکھا جائے گا وہاں لے کے گئے لیکن وہاں سے اسلام آباد لے کے چلے گئے اڈیالا جیل میں تیاریاں مکمل ہوئیں تو عمران خان کو اڈیالا جیل بھی نہیں رکھا گیا اب بہت سی اہم تفصیلات ہیں جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں عمران خان کو کہاں لے جایا گیا ہے کہاں منتقل کیا گیا ہے اس وقت عمران خان کہاں پر ہیں اور جیل میں عمران خان کی جو پہلی رات ہے کیا سلوک برتا جائے گا عمران خان کے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کے حوالے سے کچھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں عمران خان کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا دروازہ توڑ کر گھسیٹ کر لے جانے کا معاملہ کیا ہے اینی شاہد کے پیغام نے تہلکہ مچا دیا ہے لوگ پریشان ہیں ظاہری بات ہے کنسرنز اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ عمران خان کو کس تزہیق آمیز انداز میں ان کی رہائشگاہ سے جب وہ خود کو سرنڈر کر رہے تھے جب وہ خود والنٹیرلی گرفتاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے گرفتار کیا گیا اس حوالے سے بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں ناظرین اکرام عمران خان کو ارسٹ ہوئے اب بہت گھنٹے گزر چکے ہیں بہت سے چیزیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آتی جا رہی ہیں بہت سے شہروں کے اندر لوگ ایک کنسیڈریبرل اماؤنٹ میں استعداد میں تو نہیں کیونکہ ظاہر ہے جو حالات بنے نو مائی کے بعد میں تو بار بار یہ بات پھر سے کہہ دوں کہ جو لوگ احتجاج کے لیے نکل بھی رہے ہیں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ نو مائی کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے اور خدارہ عمران خان کی بات کا مان رکھتے ہوئے ان کی لاج رکھتے ہوئے احتجاج کرنا ہے عمران خان کا بھی آخری پیغام ہے کہ پر امن رہنا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا پر امن احتجاج آپ کا حق ہے کوئی مائی کا لال آپ سے یہ حق چھین نہیں سکتا لیکن قانون ہاتھ میں لینا بھی کسی کو زیب نہیں دیتا اب میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان کے حوالے سے کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا علامیہ جاری ہوا ہے عمران خان کی ایک متصبانہ اور ناکس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اجلاس کی صدارت کی توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے فیصلے اور عمران خان کی گرفتاری پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت ہوئی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر پورامن احتجاج کی کال دے دی ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی عدالت عظمہ سے تحریک انصاف کی نظر سانی درخواست کی بلا تاخیر سماعت کی بھی اپیل عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں تنظیمی اور سیاسی حکمت عملی پر عمل درامت کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ٹھوس شواہد کے باوجود ایک متعصف جج کے نہایت ناکس فیصلے کو پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ایک جالی ٹرائل کے ذریعے فیصلہ سنایا گیا اور چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا عمران خان کی تیشدہ منصوبے کے تحت گرفتاری پر پوری قوم میں شدید رد عمل کی سی قیفیت ہے موجز سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف فیصلے کی اپیل پر بلا تاخیر سمات کرے یہ مطالبہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی اپیل کو چھٹیوں اور دیگر معاملات کا لحاظ کیے بغیر ترجیحی بنیادوں پر سمات اور فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے دستور پور امن احتجاج کا حق دیتا ہے تحریک انصاف کے کارکن اس بے انصافی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے تحریک انصاف اپنے چیئر مین کی تلقین اور ہدایات کی روشنی میں مکمل طور پر پور امن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے تحریک انصاف کے کارکنان عوام کے ساتھ مل کر مکمل نظم و ضبط اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے اپنے قائد کو ظلم کے شکنجے اور ظالم کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑیں گے قوم کے مطبر اور محبوب ترین لیڈر کو رہا کروائیں گے جو پہلی کی طرح پور ازم اور استقلال سے حقیقی آزادی کی تحریک کی قیادت کریں گے پوری قوم ملک میں جاری ظلم اور فستائیت کے خلاف امران خان کے ہمعواز اور آئین اور جمہور دشمن سازشیوں کے خلاف کڑی ہے تحریک انصاف کے ذمہ داران چیئرمین کی ہدایات کی روشنی میں صفاق امپورٹڈ سرکار کے ہاتھوں گرفتار ہوئے بغیر سیاسی اور تنظیمی حکمت عملی آگے بڑھائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ گرفتار نہیں ہونا اور پور امن احتجاج کرنا ہے جب آپ پور امن احتجاج کریں گے کوئی آپ کو ارسٹ نہیں کر سکے گا کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گا تو یہ امران خان کی ہدایت ہے اور اسی ہدایت کی روشنی میں کور کمیٹی نے یہ الٹی میٹ فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ امران خان کو کہاں لے جایا گیا کیا معاملات چلے امران خان کے ساتھ اور اس وقت کیا سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے یہ ساری ساری ڈیٹیلز رکھیں گے لیکن اینی شاہد کے زبانی امران خان کی غیر قانونی گرفتاری کا احوال سنیں کہ کس طرح سے امران خان کو گرفتار کیا گیا اور کس طرح سے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ایگزیکیوشن کس طرح سے ہوئی آپ یہ ذرا ملائزہ کریں اچھا پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے اینٹری کی ہے انہوں نے فورس اینٹری کی ہے توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گار سے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گسی ہے ساری کی ساری نفری اس کے بعد جیسی ہم نے پھر فورا جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس آپ کو اریسٹ کرنی آئی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بس میں پانچ منٹ میں موہت دھوکے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں تو خان صاحب اندر گئے ہیں خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنے ہیں شوز پہنے ہیں اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈور جائے وہ توڑ کے فور سینٹری کر دی اندر اور اندر بچا رہا ہے جتنے بھی سٹاف تھا ہم پانچ شے لوگ تھے انہوں نے صحیح مارا ہے اور ڈنڈے مارے ہیں کپڑے پھار دیوں لوگوں کے تو یہ ابھی وہ یہ کر رہی دیتے تو خان صاحب باہر آ گئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے تو کہتے کہ یار میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں خود گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گسیٹ کے مطلب کہ بلکل کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبر آیا تھا نہ خان صاحب خود گھبر آئے ہوئے تھے وہ بلکل کانفیڈنٹ ہے انہوں نے کہاں میں آ رہا ہوں باہر تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ مگر وہ خان صاحب خود چل رہے ہیں ان کو مطلب کہ دھکے گسیٹ کے تو باہر آگے چل باہر ساڑے نال چلو انہوں نے اے دے موتے کپڑا پاہ دے موتے کپڑا پاہ دے موتے کپڑا پاہ پولیس فالوں نے جی موہ پہ کپڑا دالا اور کپڑا دال کے ان کو نہ گسیٹ کے دھکے دے کے ان کو لے کر گئے ہیں اور اس سارے سینریو میں نہ سٹاف گھبر آیا تھا نہ اندر خان صاحب تو بلکل جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے کوئی ایسی کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا اور ایون کہ کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا کہ یار کوئی ٹھوڑی ٹاک کر لیں یار روک جائیں یار تھوڑی دیس خان صاحب نے کہا یار میں بلکل میں دینے کے لئے تیار ہوں مگر ان سے کوئی بس لوگوں کو نہ مارے میں دو منٹ میں بس اپنے کپڑے بدل گیا مگر اتنی دیر میں وہ آئے ہیں فور سینٹری کی ہے گھر کے بیٹڈروم کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ایرسٹ کر کے لے گئے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ پاکستان تحریک انصاف اوفیشل نے شیئر کیا ہے امران خان کے سٹاف میمبر کی طرف سے یہ ہے اینی شاہد کی طرف سے ہے اور یہ بڑی الارمنگ اور خطرناک ہے اور اسے جتنا زیادہ الارمنگ کہا جائے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کم ہوگا اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ امران خان اگر کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی امران خان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک رواہ نہیں رکھا گیا اس سے یہ چیز بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ جیل میں بھی امران خان کے ساتھ کوئی اچھے معاملات نہیں ہوں گے اب جیو کی خبر یہ ہے کہ امران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے انتظامات مکمل کر لئے گئے پہلے خان صاحب کو کوٹ لکپت جیل والے راستے سے لے گئے وقالہ نے لاہور میں کوٹ لکپت جیل کی طرف مارچ کیا اور وہاں پر نکلے پھر انہوں نے سیکیورٹی ائرپورٹ جانے والے راستوں پر بڑھا دی اس سے لوگ سمجھے کہ شاید پرائیویٹ جیٹ پہ امران خان کو اسلام آباد لے جا رہے ہیں پھر بائی روڈ امران خان کو یہ لے گئے اسلام آباد اسلام آباد انٹر ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی بیف آف کر دی مطلب ہر جگہ امران خان کی ارینجمنٹس کی جا رہی تھی جیو بھی یہی خبر دے رہا ہے کہ امران خان کو ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا جائے گا اور امران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا اور اس سب کے لیے امران خان کی تمام تیاریاں مکمل ہیں امران خان کا کافلہ کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچا تو اس کی ویڈیو بھی آئی اس کی فوٹیج بھی آئی لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کے بعد یعنی یہ ڈیسیئن ہونے کے بعد اچانک چینج ہوتا ہے اور امران خان کو اٹک جیل منتقل کر دیا جاتا ہے اڈیالا جیل سے پولیس کی نفری کو ہٹا لیا گیا ہے امران خان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اٹک جیل کے باہر اس وقت میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے اور امران خان کو اٹک جیل میں ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا جائے گا امران خان کو جو سروسیز پروائیڈیڈ ہوں گی ان کے مطابق ایک میٹریس روزانہ صرف ایک اخبار صاف پانی کی سہولت ہوگی جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے سے چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ کی جائے گی کیونکہ یہ ایک ہائی سیکیورٹی بیرک ہوگی جس میں فارم پرائیم منسٹر امران خان کو رکھا جائے گا گھر کے کھانے اور مشکتی کے لیے عدالت کو درخواست دینا ہوگی یعنی امران خان کو انیشلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کلاس یا بی کلاس نہیں دینی جیل منتقل ہونے پر امران خان کی پہلے بعض ذابطے کے مطابق تلاشی اور پھر میڈیکل چیک اپ کا فیصلہ ہوا ہے امران خان کی پہلی تلاشی لی جائے گی پھر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا امران خان کو جیل میں تیار کھانا فراہم کیا جائے گا امران خان کو گھر سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور امران خان کو ایک کلاس فوری طور پر نہیں دی جا رہی اور کہا جائے گا کہ آپ عدالت جائیں عدالت کے اندر آپ کا کیس چلے گا آپ کو ایک کلاس ملتی ہے تو ایک کلاس لے لیں ہمیں آپ کو ایک کلاس نہیں دینی اب یہ چیز بڑی اہم ہے جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے احتجاج لوگ کر رہے ہیں لوگ امران خان کی آواز پہ لبائک بھی کہہ رہے ہیں لوگ امران خان کے لیے نکل بھی رہے ہیں اور مکمل طور پر امران خان کے لیے لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں اتنی بڑی تداد میں نہیں میں کوئی ہائپو تھیٹیکل بات نہیں کروں گا جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں فیصل آباد کے مناظر دیکھ لیں پنجاب میں بھی اچھی خاصی تداد میں لوگ نکلے ہیں پور امران احتجاج کریں اور قانون ہاتھ میں نہیں لینا یہ چیز ذہنشین رکھنی ہے اس کے ساتھ جساتھ گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ میں بھی اس اجلاعہ جو احتجاج ہیں اسی اوکر شروع ہو گئے تھے تو گلگت بلتستان پشاور خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں ایک کونسیڈرابل اماؤنٹ کے اندر اتنے ڈار خوف دہشت کے محول کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں جو ایک بہت بڑا کلیر انڈیکیشن ہے دیر ایز نو لیڈرشپ رائٹ نو اس وقت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لیڈرشپ تو سامنے نہیں آ سکتی لیکن لوگ نکل سکتے ہیں لوگوں کے لیے مسائل نہیں ہیں کور کمیٹی نے بھی اب یہ فیصلہ چونکہ کر لیا ہوا ہے کہ کور کمیٹی نے یہ اپنا ڈیسیئن لیا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اس پورے کے پورے معاملے کے اندر احتجاج کی کال آلیڈی دی جا چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ اب کہاں پہ جا کے رکھتا ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا